ایک سو پچیس فیصد زیادہ ہیں اس کے علاوہ وزارت تجارت کو ڈیل ٹیل کلیمز کی ادائیگی کے لیے پینتی سرب رپے فرہم کیے گئے ان میں سے بہت زیادہ وہ رقم تھی جو ماضی کی حکومتوں نے ادا کرنی تھی لیکن نہیں کی الحمدللہ ہماری حکومت نے ادا کی حکومت کا اصلاحات تھی ہے جندا جنابی سپیکر حکومت نے تمام اہم شعبوں میں شفافیت صلاحیت اور احتساب کے عمل میں پیتری لانے کے لیے سٹرکچرل ریفارم شروع کی چیدہ چیدہ اصلاحات کچھ یوں ہیں ہم نے پبلک فانینس کے بہتر انتظام کے لیے دور اصلاحات کا عمل شروع کیا ہے ان اصلاحات سے وفاقی حکومت کی فنینچل مینجمنٹ میں زیادہ شفافیت اور بہتری آئی ہے پبلک فانینس مینجمنٹ ایک دو ہزار انیس کا نفاذ کیا گیا ہے جس کے تحت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت نے پی ایف ایم ایکٹ اور قومی اسیمبلی میں پیش کیا اور پہلی مرتبہ اینیول بجٹ سٹیٹمنٹ کے ساتھ کنٹنجنٹ لائیبیلٹیز اور فسکل رسک کے گوشوارے بھی پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے ہیں ٹریجری سنگل اکاؤنٹ کے نفاذ کے لیے قواد و زوابط منظوری کے آخری مراحل میں ہیں پینشن کے نظام میں اصلاحات لائی گئیں جس سے پینشن کی ادائیگی خودکار نظام سے ہو رہی ہے اس سے تقریباً 20 ارب روپے کی بجٹ ہوئے گی کفائد شاری اور حکومتی اداروں کی تنظیم نو وزیراعظم عمران خان نے نامور ریفارڈر ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں سرکاری اداروں میں کفائد شاری اور ان کی تنظیم نو کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل ہوئی ہے جو سرکاری اور نجی شعبوئے کے ماہرین پر مشتمل ہے اس ٹاسک فورس نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے جس میں 43 اداروں کی لچکاری 8 غیر فعال اداروں کو ختم کرنا 14 اداروں کی صوبوں کو منتقلی اور 35 اداروں کو دوسرے اداروں میں زم کرنے کی سفارشات کی گئی ہے اس ری سٹرکچرنگ سے وفاقی حکومت کی غیر پیداواری مالیواتی بوجھ کو کم کیا جا سکی گیا احساس کے انتظامی تھانچے کی تشکیل نو کر کے شفافیت لائی گئی جس سے 8 لاکھ 20 ہزار جالی بینیفیشریز کو مستحقین کی فیرس سے نکالا گیا مزید بنا ڈیٹا پاکستان پورٹل کا آغاز کیا گیا جس سے ادائیگیوں کے نظام میں بزید بہتری لائی گیا RLNG 2 پلانٹس جو بند ہونے کے قریب تھے ان کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے جس سے ان کی کارکردیگی میں قابل قدر بہتری آئی گیا اس کے علاوہ قلیدی اداروں کی کارکردیگی کو بہتر بنایا گیا NHA پاکستان پوسک اور کراچی پوسک جیسے عام داروں کی آمدن میں بل ترطیب 70 فیصد 50 فیصد اور 17 فیصد اضافہ کیا گیا اور ان کی استعاد کارکردگی اور شفافیت میں بہتری لائی گیا کاروبار کرنے میں آسانی کیے لیے اسواحات ہم نے کاروبار اور سنت کو ترقی دینے اور بیرونی سرمایہ کاری کا رخ پاکستان کی طرف موڑنے کے لیے Ease of Doing Business Index کے لیے اقدامات اٹھائے جس کے نتیجے میں پاکستان's Doing of Business رینکنگ میں پوری دنیا کے 190 ممالک میں 136 نمبر سے بہتری حاصل کر کے ایک سال میں 108 نمبر پر پہنچ گیا ہے اور انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئی ہے ہینٹی منی لانڈرنگ ٹیرر فائننسیم جون 2018 میں پاکستان کو گریلسٹ میں ڈال دیا گیا اور فیٹیف ایکشن پلان کے 27 قابل عمل نکات پر عمل درامت کا مطالبہ کیا گیا ہماری حکومت نے اپنی ریجیم ایمل سی ایف ٹی کو بہتر بنانے کے لیے زبردست کابشے کی تاکہ فیٹیف ایکشن پلان کےٹنگ پلان کی تقاضوں کو پورا کیا جا سکے اس زمین میں وفاقی حکومت نے قومی اور بینالقوامی ایمل سی ایف ٹی سرگرمیوں اور حکمت عملی کی تشکیل اور نفiği کے لیے نیشنل فیٹیف کارڈینیشن کمیٹی کے سربراہی مجھے سوپی ہے جامعہ قسم کی قانونی ٹیکنیکل اور انتظامی صلحات شروع کی گئی ہیں ان اقدامات سے پاکستان کی بین الاقومی صاحب بہتر ہوئی ہے نتیجہ تن فیٹ ایف ایکشن پلین کے ستائیس قابل عمل نکات کے سلسلے میں ہم نے نمائیہ پیش رکھت کی ہے ایک سال کے عرصے میں چودہ نکات مکمل پر مکمل عمل کیا گیا اور یارہ پر جزوی طور پر عمل درامت کیا گیا ہے جبکہ دو شعبوں میں عمل درامت کے لیے زبردست کوششیں کی جانئے ہیں کرونا مشکلات اور حکومت کے اقدامات جناب سفنگر بدقسمتی سے کرونا وائرس نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ کے لیے رکھا جس کی وجہ سے دنیا کو سنگین سماجی اور معاشی مشکلات کا سامنا آگیا خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پہلے تو اسے انسانی صحت کے لیے مسئلہ سمجھا گیا لیکن جلد ہی اس کے معاشی اور سماجی حضرمات بھی سامنے آئے پاکستان بھی کرونا کے اثر سے محفوظ نہیں رہا اور ہم نے معیشت کے استقام کے لیے جو کاوشیں اور محنت کی تھی اس آفت سے ان کو شدید ترچکا لگا ہے اس مشکل وقت میں عوام کو زندگی کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے جس کے لیے ایسے اقدامات اور فیصلے کیے جا رہے ہیں جن سے لوگوں کی زندگی اور ذریعہ معاش کم سے کم متاثر ہو طویل لوگ ڈاؤن بلکبر میں کاروبار کی بندش سفری پابندیوں اور سماجی فاصلہ پر قرار رکھنے کے نتیجے میں معاشی سرگرمیاں مان پڑ گئی ہیں جس کی وجہ سے جی ڈی بی گروہ تریٹ اور سرمایہ کاری پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں بیروزگاری بڑھنے سے تلقی پذیر ممالک میں گرگت میں مزید اضافہ ہوا ہے جس سے پاکستان بھی نہ بنچ سکا ان کی تفصیلی ہے تقریبا تمام سنتیں اور کاروبار بری طرح متاثر ہوئے جی ڈی پی میں اندازن تیتی سو ارب روپے کی کمی ہوئی جس سے اس کی شرائع نمو تین اشاریہ تین فیصد سے کم ہو کر نیگٹیو سفر اشاریہ چار فیصد تک رہ گئی مجموعی بجٹ خسارہ جو جی ڈی پی کا سات اشاریہ ایک فیصد تھا نو اشاریہ ایک فیصد تک پڑ گیا ایف بی آر محصولات میں کمی کا اندازہ نو سو ارب روپے ہے وفاقی حکومت کا نون ٹیکس ریونیو ایک سو دو ارب روپے کام ہوا ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس بری طرح متاثر ہوئی ہیں اور بیروزگاری اور گربت میں اضافہ ہوا ہے جنابی سپیکر حکومت اللہ کے کرم سے اس سماجی اور معاشی چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے اس مقصد کے لیے معاشرے کے کمزور طبقے اور شدید متاثر کاروباری طبقے کی طرف حکومت نے مدد کا ہاتھ پڑھایا ہے تاکہ کاروبار کی بندش اور بیروزگاری کے منفی اثرات کا اضالہ کیا جا سکے کرونا کے تدارک کے لیے پیکج اس زمن میں حکومت نے بارہ سو ارب روپے سے زائد کیسٹیمیلس پیکج کی منظوری دی ہے مجموعی طور پر اٹھ سو پجتر ارب روپے کی رقم وفاقی بجٹ سے پرام کی گئی ہے جو کہ درجزیل کاموں کے لیے مختص ہے طبیعی آلات کی خریداری حفاظتی لواز اور طبیع شعبے کے لیے پجتر ارب روپے مختص کیے گئے ہیں ایک سو پچاس ارب روپے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کمزور اور غریب خاندانوں اور پناہ گاہ کے لیے مختص کیے گئے ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے دو سو ارب روپے روزانہ اجرات کمانے والے ورکلز کیش ملازموں اور کیش ٹرانسفر کے لیے مختص کیے گئے پچاس ارب روپے یوٹلیٹی سٹورز پر ریائیتی نرخوں پر اشیاء کی فراہمی کے لیے مختص کیے گئے سو ارب روپے ایف بی آر اور وزارت تجارت کے لیے مختص تھے تاکہ وہ برامت کنندگان کو ریفنڈ کا اجراہ کر سکیں سو ارب روپے بجلی اور گیس کے موقر شدہ بنوں کے لیے مختص کیے گئے وزیر اعظم نے چھوٹے کاروبار کے لیے خصوصی پیکج دیا جس کے تحت تقریباً تیس لاکھ کاروباروں کے تین ماہ کے پل کی ادائیگی کے لیے پچاس ارب روپے فراہم کیے گئے سو ارب روپے ایمرجنسی فنڈ کے لیے مختص ہیں اس سٹیمولس پیکج سے وفاقی حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے جس کے لیے وفاقی حکومت کو سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری دینا پڑی فائنانس ڈیویجن نے متعلقہ اداروں خاص طور پر احساس انڈی ایم اے یوٹلیٹی سٹوز کا آپریشن اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے لیے فنڈز کا بندوبس اور اجرا کیا ہمیں اداروں کی سٹیمولس پیکج پر عمل درامت کرنے کے سلسلے میں میں بجاہ لائی گئے خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں حکومت نے کسانوں اور عام آدمی کا احساس کرتے ہوئے ریلیف کے اقدامات کی ہیں جس کے لیے انہیں خوراق اور طبی ساز و سمان کی مدد میں پندرہ عرب روپے کی ٹیکس کی چھوٹ دی دو سو اسی عرب روپے کسانوں کو گندم کی خریداری کی مدد میں ادا کیے گئے پٹرول کی قیمتوں میں بیالیس روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں سنتالیس روپے فی لیٹر تک کمی کر کے پاکستان کے عوام کو ستر عرب روپے کا ریلیف پیکج دیا گیا جو برے صغیر کے اندر اور ہمارے کتے میں سب سے زیادہ ہے معیشت کی بحالی کے لیے ہم نے ہے فکس ٹیکس ریجیم کو وضع کیا بیلڈرز اور ڈیویلپرز سوائے سٹیل اور سیمنٹ کے خریداروں کے ویڈھولڈنگ ٹیکس میں چھوٹ دی ہے تاکہ عوام کو سستے گھر میسر ہو سکے آمدنی کا ذریعہ نہیں پوچھا جائے گا خاندان کے لیے ایک گھر پر کیپٹل گینز ٹیکس کی چھوٹ ہوئے گی سستی رہائشوں کی تعمیر پر نوے فیصر ٹیکس ویو کر دیا گیا ہے تعمیرات کو سنت کا درجہ دے دیا گیا ہے جناب سپیکر لوک ڈاؤن کے برے اثرات کے اضالے کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی بہت سے اقدامات مطارف کرائے ہیں پالسی ریٹ پانچ اشاریہ پچیس فیصد کی بڑی کمی کی گئی ہے جو تیرہ اشاریہ پچیس فیصد سے کم ہو کر آٹھ فیصد رہ گیا ہے کاروبار کے پیرول لون میں تین ماہ کے لیے تشانوے عرب کی رقم چار فیصد کم شرائع صورت پر فراہم کی گئی ہے تاکہ ویروزگاری سے بچا جا سکے سات لاکھ پجتر ہزار بورورز کو چار سو اکانوے عرب کے پرنسپل کرز کی ادائیگی ایک سال کے لیے موقع کر کے سہولت پچائی ہے اور پجتر عرب کا کرز ری شیڈیول کیا گیا ہے انفرادی اور کاروباری کرزوں کے لیے بینکوں کو اضافی آٹھ سو عرب روپے کرز دینے کی اجازت دی گئی ہے جس کے لیے کرز کی حد میں اضافہ کیا گیا ہے ایکسپورٹرز اور ایمپورٹرز کے لیے اقدامات پرفارمنس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ٹائم پیریڈ میں توسیع دی گئی ہے مال کی ترسیع کے لیے اوقات اکار صبح 6 سے رات 12 بجے کر دی گئے ہیں طویل مدتی کرزوں کے حصول کی شرائط میں نرمی لائی گئی ہے ایکسپورٹز سے حاصل ذریع مبادلہ کی وصولی کا وقت 270 دن تک بڑھا دیا گیا ہے ایکسپورٹرز براہ راست شپنگ ڈاکیومنٹس کی ترسیل کر سکتے ہیں ایمپورٹس کے لیے پیش کی ادائیگیوں کی حد بڑھا کر سہولت دی گئی ہے